لیکن قوموں کی شیرازہ بندی کے لیے قائدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے قائدین کی ضرورت ہوتی ہے قیادت کے بغیر صرف تحقیق کبھی عملی جامعہ پہلی نہیں سکتی گرامی قدر ازرات آئی لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو صحابہ اکرام پر بھی تفسرے کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں اس وقت میرے پاس تائم نہیں ہے نہ میں موضوع اس کی ضرور سمجھتا ہوں اس وقت لوگ ان پر تنقید سے نہیں چکتے ایک صاحب بولے جی حضرت عثمان تو اخربہ پرورت تھے انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو گورنر بنا لیا تھا حضرت عمر پر لوگ تفسرے کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں ایک ہمارے ظلے میں میں تو منڈی بہودین سے مرا تعلق ہے لیکن ظلہ گجرہ والا میں ایک صاحب تھے تو ایک اپنے مخصوص مسئلک کی وجہ سے حضرت عمر پر بڑی تنقید کرتے ہیں ایک ایسا دن آیا کہ مجھے اس شہر میں بھی جانا پڑا اور آپ یقین مانئے کہ جب میں ان کی گلی سے گزرا تو ان کے گھر کا جو پانی تھا وہ بند تھا یعنی گلی میں ان کا پانی جو ہے وہ باہر جو وہ نالی بنی ہوئی تھی اس میں نہیں گرنے دیا جارہا تو اس کے آگے بند تھا تو وہاں اس القے میں جو جلسہ کرانے والے تھے امارہ میں نے وہ ڈاکٹر ساتھ محمد عسیہ نام ہے میں نے پوچھا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے ان نے کہا جی آپ کو پتہ ہے یہ کس کا مکان ہے تو میں نے کہا یہ مولویوں سے خاص ریایت فرمائی ہے آپ نے کہ ان کا پانی بند کر رکھا ہے ان نے کہا جی مولوی اپنی جگہ لیکن اس سوائیٹی کا فرد ہے جتنا پیسہ سب گھر بالوں پر ہم نے لگایا تھا یہ دیتا نہیں اور بغیر بڑی فیس کے تو جلسہ کرتا نہیں تو پھر اس کو کیا شامت پڑی ہے کہ جتنا سارے مطلب ہے ہمارے وہ پجابی انہوں نے واش لائی ہوئی ہے مطلب ہے کوئی پوائم چون سو یا ہزار جو لگایا تو یہ دیتا نہیں تو میں نے اسی دن اسی شہر میں تقریر کرتے ہوئے اس سے کہا تھا میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر پر بڑی ترقید کرتا ہے میں نے کہا کملیا تیرے تدبیر اور حکمت کا یہ حال ہے کہ محلے بارے تیری گھر کا پانی گلی میں نکلنے نہیں دیتے اور تیری تنقید اور تیری ریسرچ عمر پر کمندیں ڈالتی ہے اور تیرے حوصلے بڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر پر تنقید کرے میں نے کہا حجاز مقدس سے لے کر مکران کے ساحلوں تک تیس لاکھ مربع میل سے زیادہ مملکت کس نے قائم کی ملت اسلامیہ ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا مرکز جس عہد میں قائم ہوا سنیوں کی تاریخ نہ پڑو اسلام کی پڑھ لو بہان اللہ کیوں سمجھو گئے یہ تو خود لکھتے ہیں میں نے کہا عمر وہ نہیں جو سنیوں کا عمر ہے عمر نرہ وہ بھی نہیں جو صرف اسلامیوں کا عمر ہے یہودیوں نے بھی یہ لکھا یہودیوں نے یہ لکھا آستیلیا کے وزیر خارجہ سابق ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں اس نے بھی لکھا وہ عیسائی ہے اور ایک یہودی مفقر کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے لکھا کہ اسلام میں دوسرا کوئی عمر نہیں ہوا عمر کی کیفیت دیکھ کر اس کے کارنامے دیکھ کر اس کی شخصیت دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلامیوں کو مسلمانوں کو اگر ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا فردہ لہرہ رہا ہو تو صرف ملہ پن سے بات نہیں ہوتی صرف کتابی آوازہ